اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم نے کپتانی کرنے سے منع کر دیا ہے یہ والی بات جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے بابر آزم کو کپتانی کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں تھیں کہ اس کو دوبارہ کپتان بنا دیا جائے رزوان کو نہیں بنایا جائے کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اور شاہنشاہ آفیدی کی جس طرح کی پروفارمس تھی اس کے اندر ان کو کپتانی والے کوئی جرہ سی نظر نہیں آئے اور اس کے بعد جس طرح کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو اگر مائنڈ کے اندر رکھا جائے اور ایک طرح سے کپتانی کا فیصلہ کیا جائے تو بابر آزم کے بارے میں نام سامنے آ رہا تھا کہ ابھی شاہنشاہ کافی ارلی ہو جائیں گے پی ایس ایل دیکھ لیتے ہیں شاہنشاہ آفیدی کی کپتانی کس قابل ہوتی ہے پھر ان کو آسانی سے مکھن میں سے جیسے بال نکالتے ہیں اس طرح نکال کر بابر آزم کو کپتانی دے دی جائے اس طرح کی سوچ پائی جا رہی تھی پی سی بی کے اندر اور جو بڑے ہیں جو ابھی کسی سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا اور فینس بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے تھے اور جو تھنگ ٹینکس ہیں اس حوالے سے سوچنا شروع کر دیا تھا لیکن اب لگتا یہی ہے کہ بابر آزم شاید کپتانی میں انٹرسٹ نہیں رکھتے بابر آزم نے اگر انکار ابھی نہیں کیا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر جب ان کو یہ والی آفر کی جائے گی تو بابر آزم کا کیا جواب ہوگا وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں بابر آزم اس بارے میں بالکل اعلان کر دیں گے کہ مجھے اس طرح سے کپتانی نہیں چاہیے اور بابر آزم ایک شرط کے اوپر اپنی اس کپتانی کو خبول کرے گا کہ میری باتیں مانی جائیں گی میری جو پورا معاہدہ ہے مجھے کسنے دن تک کے لیے کتنے ٹائم کے لیے کپتان بنایا جا رہا ہے میری کون کون سی چیزیں ہیں جن کو پورا کیا جائے گا تیم کے اندر میری سیلیکشن کے اندر میرے اختیارات ہونے چاہیے کون کھلاری آ رہا ہی ہے ساری جتنے بھی پچھلے کپتانی کے اندر جو اس نے بھگتا ہے جو تجربہ حاصل کیا ہے کون کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو لگتا تھا کہ اب منوائی جا سکتی ہیں اور منوانی چاہیے جب اس کو آفر آئے گی اس وقت تو اس کے بعد یہ والی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر آزم ابھی ریلیکس رہنا چاہتا ہے اور کپتانی کے حوالے سے اس نے ابھی کس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے آفر جو ہے وہ اس کو ضرور کی جائے گی مستقبل کے اندر اور ہم دیکھیں گے کہ بابر آزم کو جب آفر کی جائے گی تو اس کا جواب اسی قسم کا ہوگا بابر آزم ویسے فیلحال تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کپتانی کے اندر بلکل انٹرسٹ نہیں رکھتا اور اس کی اپنی پرفارمی جو ہے وہ اس کی اوپر توجہ دے رہا ہے ہم نے دیکھا کہ پندرہ بولوں کے اوپر سولہ رنس بابر آزم نے بنائے تھے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر اور ایک ڈائریکٹ تھرو ماری تھی بابر آزم نے اور اس طرح ایک مخالف ٹیم کو جو ہے کھراری کو آؤٹ کیا تھا اور بابر آزم کو جو ہے وہ ان کی ٹیم کا کپتان جو ہے وہ یہ والی بات تھی ان کی ٹیم کا جس ٹیم سے بابر آزم کھیل رہے ہیں اس کا کپتان جو ہے جو وہ میڈیا سے ٹوس کے بعد گفتگو کر رہا تھا تو اس نے یہ والی بات کا اظہار کیا کہ کنگ بابر آزم ہمارے پاس آ گئے ہیں جو لوگ بابر آزم کو کنگ نہیں سمجھتے ان کے موں کی اوپر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو خود پاکستانی نہیں سمجھتے بنگلہ دیش کی لوگ جو ہے وہ اس کپتان کا میرے design سے نام نکل رہا ہے میں نے پورا اس کا سوٹ دیکھا تھا وہ والی چیز ویڈیو دیکھی تھی میں نے جس کے انہوں وہ کہہ رہا تھا کہ کنگ بابر آزم ہماری ٹیم کے اندر آ گئے ہیں اور کافی خوش تھے excited تھے ان کی ٹیم کے میمبر جو ہے اور جب بابر آزم نے throw کی تھی اور direct throw کے اوپر وہ کھلاڑی کو آؤٹ کیا تھا تو محمد نبی اور دیگر کھلاڑی جو ہے بابر آزم کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے ٹیم کے کھلاڑی جو ہے وہ بابر آزم سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے میری دعا بھی یہی ہے کہ بابر آزم نے یہ جو ابھی پندرہ بال اوپر سولہ رنز کیا ہے اس سے اچھی پروفارمیز بھی دکھائیں اور ایک اپنا ٹیگا جو ہے وہ بٹھا کر آئیں کہ ہاں بھائی یہاں پر کنگ کھیل کر گیا ہے اور یہاں پر کوئی عام کھلاڑی جو ہے وہ نہیں کھیل رہا اس کے اندر بابر آزم کھیل رہا ہے اور اپنی ایک چھاپ جو ہے جسے کہتے ہیں وہ بیٹھا کر ضرور آئے مستقبل کے اندازہ بابر آزم کو کپتانی دی جائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی خوبول کرنی چاہیے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کو ضرور جو ہے وہ کپتانی خوبول کرنی چاہیے کیونکہ رزوان جو ہے رزوان کو ابھی اگر کپتان بنا دیا گیا یا ابھی شاہنشاہ آفریدی اگر کپتان ہے ان سے کپتانی کو کنٹینیو کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا شاہنشاہ آفریدی جو ہیں وہ ابھی ٹیم بنانے کی پوزیشن کے اوبار جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے کھلاڑیوں کو آزم آ رہے ہیں کوئی ان سے ہی سوال نہیں کرنا چاہ رہا یا پھر کسی نے کہی سوال نہیں کیا کہ نئے کھلاڑیوں کو آپ کیوں آزمانا چاہ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر آپ کی ٹیم پکی پکائی ہے اور اس کے اندر کھلاڑیوں کو صرف فارم وابس آنا ہے شاداب خان موجود ہے نواز موجود ہے اسام امیر کو تو سب کو پتا چل گیا نا کہ وہ انٹرنیشنل میار کا کھلاڑی ہی نہیں ہے میٹیریل ہی نہیں ہے اس کو آپ سائیڈ میں کر دیں اسمان قادر نے اتنی اچھی پرفارمنس کا مسائرہ کیا ہے اور صرف سولہ رنز دے کر جو ہے اس نے تین چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے آپ اس کے اوبر کیوں غور نہیں کر رہے ہیں کیا ایسی اس کے بارے میں سیلیکشن کمیٹی نے ایسا کیا سوچا ہوا ہے کہ اسمان قادر کو ٹیم کے اندر نہیں رکھنا یا پھر اماد وسیم جیسا کھلاڑی جیسے راشر لطیف اماد وسیم کے بارے میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ راشر لطیف کی والی بات کہتے تھے کہ کسی نے یہ سوچے ہی نہیں تھا کہ اماد وسیم کو باہر نکالنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا لوگ انا پرستی کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کا سیدھا سیدھا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے کرکٹ کو ہوا اس جیسے کھلاڑی کے اوپر باؤنڈری مارنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور ایسے کھلاڑی کو اگر کوئی باؤنڈری مارنے کی کوشش کرے تو اس کے آؤٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن ہم نے اماد وسیم کے رویے اور اس کے اٹیٹیٹ کے اوپر پی سی بی نے اپنی انا پرستی کی وجہ سے اس کھلاڑی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا اور وہ کھلاڑی جو ہے اپنی جوانی کے اندر ریٹائرمنٹ لینے کے اوپر مجبور ہوا یہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے کسی اور کا نقصان نہیں ہوا ہے یا جس شخص نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کو نکالا تھا وہ فائدے میں رہا باقی ہر کسی کا نقصان ہوا ہے یہ والی چیزیں سوچنی چاہیئے اگر آپ کسی ٹیم کے اندر کسی کھلاڑی سے ناخش ہیں تو لیکن اس کی پرفارمنس کے اوپر اس کو کس طرح ٹیم کے اندر رکھنا ہے پاکستان کے اندر یہی کچھ ہوتا وہ آ رہا ہے ایک چیئرمن کرکٹ بورٹ کو کوئی کھلاڑی نہیں پسند اب زکا شرف سا کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بابر آزم کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کیا حال ہوا پاکستان کی کرکٹ کا نہ رزوان کا کچھ گیا نہ بابر آزم کا کچھ گیا صرف نقصان ہوا پاکستان کی کرکٹ کا اس سے پہلے زکا شرف کے آنے سے پہلے پاکستانی ٹیم کے جو حال تھا جو پاکستانی ٹیم جیت رہی تھی جس طرح جس بھی لیول کے اوپر جیت رہی تھی اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا اور ٹیم اتنی زیادہ خراب نہیں تھی ہماری اب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ چتنی اور بربادی کی گئی ہے ٹیم کی اس زبانے میں ہم اس زبانے میں اس کے خلاف چل رہے تھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ والی چیزیں صحیح ہیں لیکن بعد میں جب ڈیپ کے اندر جا کر ہم نے اندازہ اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی یہ چیزیں تو ہیں یہ فائدے کے اندر نہیں بلکہ نقصان کے اندر جا رہی ہیں اور یہ تو اس کا ایجنڈا ہے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی سیٹ کے اوپر بیٹا ہوا ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم بھی جذبات میں آگر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ لگ یہی رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کی خلاف جا رہی ہے لیکن جو چیز پاکستان کے حق میں جا رہی تھی اس کو پاکستان کے خلاف کیا گیا اور جو چیز پاکستان کے حق میں بنا کر پیش کیا جارہا تھا اخبارات میڈیا سب اس کے اندر انوالف تھے اور اس کے اندر صرف ایک شخص تھا باور آزم جس کے اوپر ہر ہار کا ملبا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا اور وہ بیچارہ خاموش رہتا تھا سینٹرل کانٹریک کی اپنی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ میڈیا کے اوپر آ کر بولتا شوئب جٹ جیسے لوگ جو ہیں مسلسل اس سے اٹھے سیدھے سوالات کرتے تھے اور مسلسل اس کو جو ہے وہ ہرڈ کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور وہ گھورتا ہوا چلا جاتا تھا اپنے اوپر قابو پاتا ہوا لیکن اس نے کوئی لفظ نہیں بولا یہی ایک اچھے کردار والے شخص کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے میں بہت کافی کچھ بابر آزم کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کونسی چیزیں جو ہیں اس ٹائم کس طرح کی تھیں اور اس ٹائم وہ چیزیں کس طرح کی ہیں بابر آزم کو جب سے کرسی سے ہٹایا گیا ہے جب سے کپتانی سے ہٹایا گیا ہے وہ کس طرح اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور کس طرح پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہم نے نیچے آتی بھی دیکھی ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو کس طرح ہو رہا ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو الزامات تھے دوستی آری والے وہ الزامات بھی غلط ثابت ہو گئے اگر وہ دوستی آری ٹیم کھلا تھا تو شاہن شاہ آفیدی جو ہے وہ میریٹ کی ٹیم کھلا دیتا اسی دوستی آری کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کیوں کھلا رہا ہے جب میریٹ کی اوپر ٹیم کو کھلانا ہے تو نکال کے باہر کریں ان دوستی آری والے کھلاڑیوں کو اور ایک نئی میریٹ کی اوپر ٹیم لائے لیکن شاہن شاہ آفیدی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہی کھلاڑی پڑے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل پرفارمنس دینے کے لیے آتے ہیں تو یا تو وہ انفٹ ہو جاتے ہیں یا پھر سائیم ایوب سابدادہ فرحان اور حسیب اللہ جس طرح ناکام ہوئے یا پھر آزم خان جس طرح ناکام ہوئے اس طرح ناکام ہو کر چلے جاتے ہیں پھر ہم کو مشکل سے وہی کھلاڑیوں کو واپس لانا پڑتا ہے ہم کو وہی نواز کو واپس لانا پڑتا ہے ہمیں شاداب خان کو واپس بلانا پڑتا ہے حسن علی کو ٹیم کے اندر لانا پڑتا ہے جن کے اوپر الزامات تھے کہ یہ دوستی یاری گینگ بابا رازم چلا رہا ہے لیکن اس کی علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا آپ کوئی آپشن لا کر دیں کوئی ایسا ابباس آفریدی جیسا ایک ہیرہ ہم کو ملا ہے اگر اس کو صحیح طرح یوز کیا جائے آمیر جمال جیسا ہیرہ ہم کو ملا ہے میر حمزہ جس کے اوپر ایک چھاپ لگائی جا رہی ہے کہ یہ ٹیسٹ فارمیٹ کا کھلاڑی ہے اس کو اگر ہم صحیح طرح سے یوز کریں یہ ونڈے کے اندر ٹی ٹوینڈی کے اندر ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر یہ ہم کو تینوں فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ وکٹے لے کر دے گا یہ بڑی ریس کا گھوڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنا چاہیے ہم اس طرح صحیح یوز نہیں کر رہے ہیں ہم آمیر جمال کو صحیح طرح سے یوز نہیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ خورم شہزاد جو تھا اس کو بھی ہم کو صحیح طرح سے یوز کرنا چاہیے اس کو بھی اپنی پکچر کے اندر رکھنا چاہیے یہ بہت سے ایسے کھلا رہی ہیں بابر آزم کو اگر کپتانی کی آفر ہوتی ہے مستقبل کے اندر تو اس کو سوچ سمجھ کر اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ کپتانی قبول کرنی چاہیے اور باقاعدہ طور پر پی سی بی سے لکھوانا چاہیے کہ کوئی بھی کرکٹ بورٹ کا چیئرمن آ جائے یا پھر جیئے چیئرمن جب تک ہیں یہ ان شرائط کے اوپر پورا اتریں گے اگر بابر آزم کپتانی سے دل بھر چکا ہے نہیں کپتانی کرنا چاہ رہے تو پھر وہ پہلی طور پر انکار کر دیں اور کسی دوسرے کیونکہ اب ٹائم کم ہے ٹی ٹونٹی وڈ کپ کے لیے پی ایسل دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر لوگوں کی کپتانی اور لوگوں کی اپنی انڈیورجل پرفارمس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کپتانی کا فیصلہ جو ہے وہ پی ایسل کے بعد کیا جائے کہ آیا بابر آزم کو کپتانی دینی ہے رزوان کو بنانا ہے اگر بابر آزم منہ کرنے رزوان کو بنانا ہے یا پھر شاہنشاہ آفیدی سے ہی کنٹینیو کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور نئی ٹیم جو ہے جو بن رہی ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ دوستی آری گینگ کے علاوہ اور کوئی خلاڑیوں بھی ٹیم کے ادر جگہ بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو ان خلاڑیوں کے ذرا مجھے نام بتائیں وہ کس کس کو ریپلیس کریں گے تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ دوستی آری گینگ کی جگہ بھی ایک ٹیم بن سکتی ہے ضرور کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا اپنی رائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ